ایک مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے کہ میرے اب مجھے دیکھ رہا ہے وہ حرمات کو اور گناہوں کو چھوڑتا ہے جیسے فرماتے ہیں کہ کم من مومن باللہ عز و جل يتحرمه عند الخلوات کہ وہ گناہوں کو جب ان کے دل چاہتا ہے ان کو ڈیزائر ہے ان کے جسم میں وہ جس گھوم رہی ہے اور تڑپ رہے ہیں وہ کہ کرنے کیلئے لیکن وہ کیوں چھوڑتے ہیں اس کو کہ ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی سامنے حیاء آتی ہے کہ میرے رب مجھے دیکھتے ہیں میں اس کے سامنے کیسے گناہ کرلوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ایک فراغنس نکالتے ہیں اس کی خوشبو ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے عودن ہندیا جیسے ایک انڈین عود اس کو کسی جلتے ہوئے کوئے پر رکھ دیا جائے اس کی جو لکڑی ہے اور اسے خوشبو پھیل جائے فیح فیفوحو طیبہ وہ پھیل جائے فیستن شکل خلائق وہ پھیل جائے اور اس خوشبو سے لوگ محضوظ ہوں وَلَا يَذْرُونَ عَيْنَ هُوَا اور ان کو بتانے چلے کہ یہ آہ کہاں سے رہی ہے سو ابن الجوزی کا قرآن بات سمرائز کروں تو جو سیکرٹ لائف ہے اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے ہماری پبلک لائف پہ لوگوں کا اپینین ہمارے بارے میں کیا ہے اگر کوئی شخص یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کیلئے قربانی دے گا اور ایک گناہ جو وہ شدت سے کرنا چاہ رہا ہے اس کو کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے اس کو گناہ کی یعنی فرزمپل اگر کوئی نوجوان شخص ہے اس کے پاس وائف نہیں ہے اور وہ اس کے اندر حرمول چنجز ہیں اور وہ اس کے اندر ہماری چنجز ہیں اور وہ اس کے اندر ہماری چنجز ہیں اور وہ اس کو چھوڑتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے ثواب ملے گا تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس سے خوشبو بیدار کرتے ہیں جو کہ پھیل جاتی ہے کائنات میں لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ آہ کہاں سے رہی ہے جو ان کی موت کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ لوگ ان کا ذکر خیر ان کا تذکرہ ان کی بات کرتے رہ جاتے ہیں جتنا زیادہ مراقبات جتنا زیادہ اللہ کا خوف جتنا زیادہ گراہوں سے اپنا آپ کو روک کر رکھا اتنا ہی لمبی وہ خوشبو چلتی ہے اور آپ دیکھیں انبیاء صحابہ نیک لوگ امام بخاری امام احمد بن حمبل امام شافعی امام ابو نیفہ رحمہ اللہ پیپل آف نالج اور پیپل آف تقوی تقوی ان کے نفوس میں اور گھروں میں داخل ہو چکا تھا جو شخص ایمان لائے اور صالح عمال کی ہے گناہ کو چھوڑنا نیک عمل ہے کوئی انسان کوئی نماز نہیں پڑھتا یعنی فرائز کے علاوہ نوافل نہیں پڑھا باٹ وہ گناہوں سے ریجسٹ کر رہے ہیں یہ اس کیلئے عجر ہے سیج علی اللہ الرحمن وودہ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے دلوں میں اس کیلئے محبت کو ڈال دیں گے تو لاو فرم دی بیلیورز سکھت گفت اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو ایک عجیب سی سٹرنٹ دیں گے عجیب سی قوت اور حمد دیں گے کہ یہ گناہوں سے بچ پائے گا جن سے لوگ نہیں بچ پاتے یہ لوگ ان کو حیاء آتی ہے یہ کام جاتے ہیں جب گناہ کا دل جاتے ہیں مگر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا محبوب ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں تو نہیں آیات نظر آتی ہیں کہ کیا وہ جانتے نہیں کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہے ہیں وہ آنکھوں کی خیانت کو رائٹ لیفٹ کو اس کو بھی جانتے ہیں اور جو دلوں میں چھپے ہوئے راز ان کو بھی جانتے ہیں اس کے لئے برابر ہے کہ کوئی اس کو اونچا پکا رہے یا اس کو دل میں پکا رہے یا دل میں اس کو یاد کر اس کے لئے برابر ہے یا دن میں اس کے سامنے ایکٹیوٹی کرے یا رات میں اس کے سامنے ایکٹیوٹی کرے اس کے لئے رات کاندھیرہ میٹر نہیں کرتا وہ کالی رات کالے پتھر پہ کالی چونٹی بھی چلدی کو بھی دیکھ لیتا ہے وہ ہر جس کو زانتا ہے سور رات کی آیات ہیں اور آگے فرماتے ہیں کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالی جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں وَمَا يَكُونُ مِنْ اَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّهُ وَرَابِعْهُمْ کوئی بھی تین شخص نہیں ہے جو چوتھا وہ ہے وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّهُ وَسَادِسُهُمْ اور کوئی بھی پانچ شخص نہیں ہے کہ چھٹا ان کے ساتھ وہ ہے وَلَا أَدْنَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْتَرْ اسے کم یا اسے زیادہ إِلَّا هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْ کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے ثُمَّا يُنَبِّئُكُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمِ الْقِيَامَةِ پھر وہ تمہیں سب کچھ کھول کھول کے بتاتے گا جو تم کیا کرتے تھے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو میں اور آپ جب ہم اکیلے اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں ہم اکیلے ہیں تو وہ دوسرا ہمارے ساتھ ہے